امام نوی رحمہ اللہ نے فرمایا ان دس دنوں کے روزیں مستحب ہیں یعنی بہت پسند دیدہ ہیں دس میں دن تو ظاہرہ روزہ نہیں ہوتا لیکن ان دس دنوں سے مرادی ہے کہ اشرہ زلحجہ کا یہ خاص کام ہے ایک اور روایت کے الفاظ ہے تم ان دنوں میں تحلیل، تکبیر اور اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو ان میں سے ایک دن کا روزہ ایک سال کے برابر ہے ان میں سے ایک دن کا ایک سال کے برابر ہے اور اس میں کیے جانے والے عمل کا ثواب سات سو گناہ کر دیا جاتا ہے یہ بہقی کی روایت اب جانتے ہیں روزہ کتنا بڑا عمل ہے جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَسَّوْ مُولِي وَأَنَا أَجْزِبِهِ روزہ میرے لئے ہے میں ہی اس کی جزا دوں گا یعنی اس کی جزا کوئی متین کر ہی نہیں سکتا انسان کی عقل میں بھی نہیں سما سکتے خالص ہوتا ہے نا انسان اللہ تعالی اتنے اخلاس کو قبول کرتے ہیں حتیٰ کہ اس کے لئے زبان کسی قسم کی الفاظ کہنے کی بھی ضرورت نہیں روزہ رکھتے ہوئے ہم رات کو نیت کر لیتے ہیں لیکن اللہ تعالی اس کو پہلے ہی قبول کرتے ہیں اَسَّوْ مُولِي روزہ تو میرے لئے ہے عمال سولے میں روزہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہندہ بن خالق جو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج متحرات سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمی ذلحجہ یوم آشورہ اور ہر مہینے کے تین دن کے روزے رکھتے تھے تو جو لوگ ذلحجہ کے نو روزے نہ رکھ سکیں تو وہ عرفہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں اور عرفہ کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ میں لالیں یہ مسندہ احمد ابو دعوت اور نسائی کی روایت ہے